بلاسپور میں اس طرف پکڑے ہیروین چٹے کے چار معاملوں میں چھے لگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہیں 18 اپریل کو بلاسپور پولیس کی سپیشل ٹاسک فورس ٹیم نے مکہ بجارستیت ایک گھر سے چٹہ اور نشے کے انجیکشن برامت کیے اور 19 اپریل کو پولیس کی سپیشل ٹاسک فورس کی ٹیم کو ملی بڑی کامیابی جس میں انہوں نے دو یوکوں سے چھے دشملہ چوالیس گرام ہیروین چٹہ و نو دشملہ ایک تین گرام برامت کی ہے وہیں ایک تاجہ معاملے میں جنہا بلاسپور کے ہی تھانا کوٹ پولیس کو بھی ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے جس میں تھانا کوٹ پولیس نے الگ الگ دو کیسوں میں لگ بھگ 19.30 گرام ہیروین اور چٹہ برامت کر تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پہلے معاملے میں پولیس نے ایک گپ چھوٹنا کے آدھار پر گاؤں میں مجاری میں چھاپے ماری کر وہاں سے 13.55 گرام ہیروین برامت کر ویکٹی کو گرفتار کیا ویکٹی کا نام ہیپی سپتر گردیو سنگھ گاؤں مجاری کا رہنے والا ہے اس کاروائی میں اے سائی کرتار سنگھ سہیت ان کی ٹیم نے موقع پر جا کر کاروائی کو انجام دیا وہیں دوسرے معاملے میں پولیس نے بھیڑا چوک پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران دو لوگوں سے 6.85 گرام ہیروین برامت کر انہیں گرفتار کیا عدھک جانکاری دیتے ہوئے ڈی ایس پی انیل شرما نے بتایا کہ ان تینوں ابیوکتوں کو نیالے میں پیش کیا گیا ہے اور ان کی رمان بھی پولیس کو مل چکے ہیں اس کو گھرٹ سوچنا ملی تھی کہ ایک گھٹی جس کا نام اندرپال سنگھ ہے اور مجاری کا رہنے والا ہے وہ دوڑ مجاری کٹ کے پاس ہیروین کا دھندہ کر رہا ہے اس پر پولیس نے وہاں پر ریٹ کی اور اس کا گھٹی گھٹ سرچ لیا تھا اس کے پاس تیرے گرام کے لگوگ چٹا برامت کیا گیا اسی طرح سے ایک دوسری اینے ماملے میں پولیس پارٹی نے گھرکلاہور کے سمیئے بھیٹا چوب پر ناکہ لگا رہا تھا اور وہاں پر ایک سکوٹی کو شک کے آدھار پر روکا جس میں مزاری گاؤں کے رہنے والے رووین اور رنجیت بیٹھے ہوئے تھے پتھا جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے لگوگ سات گرام کے قریب چٹا برامت کیا گیا ان کی آگامی ریمان لیا جائے گا اور ماملے کی تفتیش کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کے ساتھ ایک بیٹنگ کیا جن میں ان کے ڈی ایس پی ایڈیسن ایس پی جو ایس پی ڈیٹیکٹیو ہے وہ باقی ملازمہ نہیں اپستیت رہے اور ہم فیچر میں ایک سٹٹیجی دیار کر رہے ہیں تاکہ ایسی گھٹنا اے روکی آ سکے اور جو اس نمبر سے ہم بھی برافل ایک جبل دست سمیار جلائے دے سکے